بڑے اور مقبول آمال میں سے ایک عمل استغفار کا ہے قرآن کریم میں اللہ جلد ذکرہو نے فرمایا ہے فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ کہ لوگ استغفار کر لے اللہ ان کی گناہ معاف فرما دیتا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَلِينَ استغفار کرنے والوں کی مدد اللہ مال اور بیٹوں سے کر لے گا وَيُجَعَلْ لَكُمْ جَنَّةِ وَأَنْحَارَ خُدَا تعالی باغات اور نہریں جاری کر لے گا ایک دوسرے مقام پر رہے وَمَاکَانَ اللَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ وَأَنْتَفِيهِ اللہ تعالی ان لوگوں کو اس لیے عذاب نہیں دیتا کہ اے پیغمبر آپ موجود ہیں آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک عذاب الہی کے لیے مانی تھا کیونکہ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر تاپا رحمت دے اور عذاب اللہ کے قہر اور غضب کا باعث ہے تو ایک ہی زمین پر رحمت عامہ اور عذاب عامہ دو جمنی ہو سکتے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ دوسری وجہ ان پر عذاب نانک یہ ہو سکتی ہے کہ یہ استغفار کر رہا ہے اس سے بڑھ کر کوئی دلیل شریعت میں کئی اور نہیں ہے جہاں نبی کے برابر عمل ذکر کیا ہے یہ قائدہ ہے کہ کائنات کا کوئی فرق کوئی عمل نبی کے برابر نہیں ہوتا ہے پیغمبر اور روک در جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے برابر کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے لیکن فرمائے کہ عذاب سے روکنے کا کے لیے ایک آپ کا وجود ہے اور دوسرا استغفار ہے تو اس سے آسانی صحیح بات سمجھ میں آتی ہے کہ استغفار کے ذریعے وَلِ خیر و برکت حاصل ہوگی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وجود مسعود سے حاصل ہوتی ہے اس لئے استغفار کی کسرت کریں رمضان المبارک کے بارے میں تو جو حدیث سلمان کی ترمیدی میں آئی ہے اس میں یہ بھی ارشاد فرمائے ہیں دو کام کو تمہیں ضرور کرنے ہوں گے روزے کی آلت میں کسرت ہو لا الہ الا اللہ وانت استغفر یہ تو لا الہ الا اللہ کی کسرت اور دوسرا کسرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذب واتوبی لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحیل قیوب واتوبی لے عبد الرحمان اوزائی جو ترمیدی میں حدیث کے شارع ہے اور راوی ہے وہ کہتے استغفر اللہ ربی یہ بھی پورے استغفار کا جللہ ہے استغفر اللہ ربی دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ عذاب اور آفت کا ہے کیونکہ انسان کے قابوس سے یہ بات بائے رہے کہ وہ کسی عذاب یا آفت کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیونکہ آفات انسان کی دنیا اور دین دونوں متاثر کر دیتی ہیں ظہر ہے کہ انسان جب پریشان حال ہوتا ہے اس کا دماغ ٹکانے پہ نہیں ہوتا وہ کمزور باتیں کنتا ہے سہ حطرہ ہے کہ اس کا ایمان اور عطیدہ کمزور ہوئی ہے اس لئے اللہ کی آفات سے اور تکالیف سے اور پریشانیوں سے بچنے کے ہم سب محتاج ہیں ہر لمحہ اور ارگڑی حق سبحانہ وتعالی کی بارگاہ علوہیت میں ہم ملتجی اور مستجعی لیتے ہیں کہ خدایہ ہر قسم کی آفات اور صدموں سے محفوظ فرماؤں اس کا علاج قرآن بھی بتا رہا ہے کہ آپ استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ کریں دنیا میں رہتے ہوئے مال کی بھی ضرورت ہے کہ حلال ذریعے سے عزت کے تحفظ کے لیے مال ملے اور اولاد کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری اولاد ہو جو اس زندگی کے لیے ایک سہارہ ہے تو استغفار کی وجہ سے فرمایا تمہیں استغفار کرو اللہ بدد کر دے گا بیٹے بھی دے دے گا اور مال بھی دے دے گا اور خوشیوں بھی درکار رہتی ہے تو فرمایا تمہیں باغات اور جنتیں نصیب کر دے گا وہ نہرے چالو کر آ رہے ہیں اس لئے استغفار میں کمی نہ کی جائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جاہو کی حدیث میں فرمایا کہ میں روزانہ ستر ملتبہ استغفار کرتا ہوں اور ایک رویت میں فرمایا سو بار استغفار کرتا ہوں ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں کبھی کبھی اپنے دل کو بدلہ بدلہ پاتا ہوں پرشانی محسوس ہوگی ہے خوف و خطر دل پر محسوس کرتا ہوں وَإِنَّهُ لَيُغَانُ وَعَلَى قَلْبِ اس کو دور کرنے کے لئے میں اِنِّي لَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ 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 سے استغفار کرتا ہوں کُلَّ يَوْمِن سَبْعِينَ مَرْرَا اَوْمِعَ مَرْرَا وَغَانَ سَتَّرِ يَا سَوْ مَرْتَوَا اس لئے استغفار ہو اور کسرت سے ہو تب جا کے فائدہ ہوگا نفس استغفار نہیں کہ آپ کا استغفر اللَّهُ بس کس ختم ہوگی نہیں استغفار سیں کو مرتبہ ہو تب بلہ کا مقابلہ ہوگا حدیث میں ہے کہ آسمان سے جب بلہ نازل ہوتی ہے تو جس آدمی کو پکڑتی ہے اس کے لئے غیر سے جبڑے کھول لیتی ہے مو ہی تنا بڑا کھول لیتی ہے یہاں سے اگر دعا صدقہ استغفار وافر مقدار میں ہو تو بلہ کا مو بند لے جاتا ہے اس کو دکھا دے کے پیچھے لے گئے لیتی ہے کہ اس شخص کو نہیں کہا سکتے آپ خبردار کیا آگے اور اگر استغفار کم ہو دعا کمزور ہو صدقہ اور خیرات میں کمی ہو تو یہ شکست کھا کے نیچے گر جاتی ہے اور وہ آبی پر نازل ہو جاتا ہے اس لئے دو کامے سے ہیں جس میں کسرت ضروری ہے ایک استغفار میں اور دوسرے زمزم پینے میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں زمزم صرف پینے نہیں ہوتا زمزم تو تظلو کا لفظہ ہے تظلو کا معنی تو محدثین یہ کہتا ہے کہ اتنے زمزم کسی نے پیا کہ واقعا موس سے واپس نکلنے لگا کتنا زیادہ پیئے گا تب جڑ سے بیماری کٹھیں گے تمام تکالیف دور ہو جائے گی چند گھون تو تبرک ہے سواب ہے بلی اچھی بات ہے لیکن زمزم جس حدیث میں وعدہ ہے بیماری اور تکلیف دور کرنے کا اس میں لفظ آیا ہے تظلو کے معنی ہے اتنا پینا رچ پچ کے تو بس اور نہیں پی سکتا ہے اور انہوں سے واپس آنا یہ تب ہو سکتا ہے کہ آدمی وہاں شاہ دمزم پر موجود ہے لا علاج بیماریاں بیماریاں بلکل جان لیوہ بیماریاں ختم ہوتے ہوئے نکھائیں تظلیوں کے ساتھ بلکل اسی طرح استغفار کی بھی کسرت ضروری ہے کہ اٹھتے بیٹھتے استغفار کیے جائے ہم نے اپنے حسات زور مشایخ سے سنا ہے کہ ہمارے اس گناہگار اوقات میں اور اس تکلیف کی زندگی میں کم از کم پانچ سو مرتبہ ورنہ ایک ہزار ڈیلی روزانہ استغفار ہونا چاہیے ہر شخص کی تب مطلوبہ دعائے قبول ہوگی اور مراد نصیب ہوگی اور بلاؤ سے نجات ملے گی سیدل استغفار بھی یاد کر دی جائے آن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار میں ایک استغفار ایسا ہے جو سب کا سردار ہے وہ استغفار چند جملے ہیں وہ ہمارے داکتر صاحب نے کبھی کبھی تقسیم کر دیتے ہیں سواب کے لئے مختلف جگہ میں لکھا ہوتا ہے اللہمان تربی لا علیہ اللہ انت خلقتنی وانا عبدکو وانا عبدکو وانا عبدکو مستطعاتو عوض بکا من شر محصاناتو عبو لکا بنیمتک علیہ وعبو لکا بزنبی فقفر لی فینو لا افر زنوب اللہ بخاری میں اگر صبح پڑھو شام تک مر گیا ایمان و یقین پر مرے گا شام کو پڑھو صبح تک مر گیا ایمان و یقین تو بھی مرنا تو ایک لمحے میں تو مرنا کوئی گری تو ہوگی کچھ بڑی اچھی بات ہے کہ بقیل بشارت ہے کہ موت ایمان پر آ رہی ہے اور جیسے آہم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات استفاروں کے سردار ہیں الحمدللہ رب العالمین